اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیل علی من الشیطان الرجیم من حمزی ونفقی ونفس بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکر فإن ذکر تنفع المؤمنین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل بدات دلالة و کل دلالة فی النار محترم ناظرین و سامین السلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتہ آج کے درس میں پنروی شعبان کی حقیقت اس تعلق سے کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی میں کوشش کروں گا دیکھیں پنروی شعبان کا روزہ رکھنا اور اس رات کو خاص کر کے عبادت کرنا اس سلسلے میں اس رات کی نماز پڑھنے کی فضیلت کے سلسلے میں یا دن میں روزہ رکھنے کے سلسلے میں کوئی مرفو روایت ثابت نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی روایت ثابت نہیں شعبان کے تعلق سے یہ ثابت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرس سے روزہ رکھے ہیں اور روزہ رکھنے کا حکم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہیں ترغیب دلائی ہیں شیخ علیہ وسلم ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب اختداء السراط المستقیم میں فرماتے ہیں کہ اکثر علماء اور ہمارے اصحاب کا نقطے نظر یہ ہیں کہتے ہیں پنروی شعبان کی فضیلت ہے اس سلسلے میں کہتے ہیں بہت سارے آثار ہیں لیکن بعض کہتے ہیں بعض فضائل کے سلسلے میں کہ بہت ساری روایتیں موضوع ہیں اور بعض ضعیف ہیں البتہ صرف پنروی شعبان کا روضہ رکھنے کے سلسلے میں کہتے ہیں جو روایت ثابت ہیں وہ بے اصل جو روایت ثابت کی جاتی ہیں بیان کی جاتی ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں بے اصل اس کی کوئی بنیاد نہیں اسی طرح اللہ ما محدث عبید اللہ مبارک فری رحمت اللہ علی مرعات المفاتی کے معلف کہتے ہیں کہتے ہیں پنروی شعبان کے دن روضہ رکھنے کے بارے میں کوئی مرفو روایت یا حسن درجے کی یا ضعیف جس کا ضعف معمولی ہو کوئی مربی نہیں ہے نہ کوئی اثر قوی ہے یا ضعیف ہی موجود ہے تو اس سلسلے میں کہتے ہیں کوئی اصل اس کی ثابت نہیں ہے تو ان تمام بیانات سے جو ہے علماء کی اخوال سے بات ثابت ہوتی ہیں کہ ماہ شعبان یقیناً عزمت والا مہنہ ہے اس کی فضیلت اپنی جگہ ہے لیکن خاص پندروی شعبان کی رات قیام کرنے کو یا دن میں جو ہے روضہ رکھنے کے سلسلے میں کوئی صحیح روایت اللہ کے نبی صل اللہ علیہ وسلم سے جو ہے ثابت نہیں ہے پندروی شعبان کی تعلق سے دیکھیں جو نماز پڑھی جاتی عام طور سے بدت حضرات جنہوں نے نماز جاری کی وہ صلات الفیہ کے نام سے مشہور صلات الفیہ کے نام سے مشہور ہے جس کا معنی ہزار رکھات والی نماز ہزار رکھات والی نماز اس مہینے کی پندروی شعب کو ہزار ہزاروں مرد عورتیں صلات الفیہ پڑھتے ہیں لیکن یہ بدت کہاں سے آگئے اس کی اصلیت کیا ہے تو قرآن و حدیث کے روشنی میں اگر ہم دیکھیں خاص طور سے احادیث کے روشنی میں جو بات بیان کی جاتی ہے اس سلسلے میں دیکھیں عبادت کے مسئلے کے سلسلے میں اسی رات میں نماز پڑھنے اور مغفرت طلب کرنے کے خصوصیت کے سلسلے میں جو بات کہی جاتی ہے بالکل صحیح نہیں اور دیکھیں اللہ تعالی صحیح بخاری صحیح مسلم میں وارد ہیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کی نبی صحیح نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر رات اور اعلان کرتے ہیں ہر کوئی مانگنے والا میں اس کو عطا کروں ہر کوئی دعا کرنے والا اس کی دعا قبول کروں ہر کوئی مغفرت توبہ کرنے والا اس کی مغفرت فرماؤں لیکن اس حدیث میں جو ہیں پندرہویں شعبان کا ذکر نہیں ہے بلکہ اللہ کی نبی صحیح نے یہ الفاظ کہے کہ ہر رات وَدَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلًا لَيْلَا کا لفظ آیا ہے کہ ہر رات اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نزول فرماتے ہیں تو یہ کہنا اس حدیث سے یہ دلیل لینا کہ اللہ تعالیٰ پندرہویں شعبان کو آسمانی دنیا پر نزول فرماتے ہیں بلکل غلط استطلال ہیں غلط بات ہیں اسی طرح جو صلاتِ الفیہ پڑھی جاتی ہیں اس سلسلے میں جو ہیں کوئی حقیقت اس کے نہیں ہے نہ اللہ کی نبی صحیح نے یہ نماز پڑھی نہ صحابہ سے تابعین سے تبع تابعین سے کسی سے بھی یہ تریخہ ثابت نہیں ہے اس سلسلے میں جو حدیث میں بیان کی جاتی ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہتے ہیں اللہ کی نبی صحیح نے کہا یا علی من صلی مئت رکعت فی لیلت نس من شعبان یقرأ فی کل رکعت بفاتحة الكتاب وقل ہوا اللہ اہد عشر مرات قال النبی علی ما من عبدی صلیح آدھی السلام الا قد اللہ کل حاجت تلبہ تلک اللیلہ کہا کہ اعلی اس رات یعنی پندرہویں شعبان کی رات اگر کوئی سو رکعت نماز پڑے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ قل اللہ وحد گیارہ مرتبہ پڑے تو کہتے ہیں اگر کوئی بندہ یہ نماز پڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ہر ضرورت پوری فرما دے یہ حدیث جو ہے بیان کی جاتی ہیں لیکن اس حدیث کے تعلق سے امام شوکہ نے رحمت اللہ علی نے الفوائد المجموعہ میں کہا کہ اگر کوئی بھی صحیح حدیث ضعیح حدیث موضوع حدیث کے پہچان رکھتا ہے تھوڑی بھی تمیز ہیں وہ پہچان لے گا اس کو یہ بات واضح طور سے معلوم ہو جائے گی کہ یہ موضوع روایت ضعیف ہیں اسی طرح کہتے ہیں کہ اس روایت کے تمام راوی مجہول الحال ہیں مجہول الحال ہیں اور یہ روایت دو اور سندوں سے مذکور ہے لیکن وہ تمام موضوع ہیں اور اس کے راوی جو ہے مجہول ہیں پتہ نہیں کون ہے کس نے حدیث بیان کی یہ تک نہیں معلوم نہیں ہے اللہ اکبر اسی طرح ایک اور روایت علی رضی اللہ تنانہوں سے لوگ بیان کرتے ہیں کہ جب پندرہویں شعبان ہو تو رات میں قیام کرو دن میں روزہ رکھو اور بہت سارے الفاظ جو ہے اس میں مروی ہیں اس روایت کے تعلق سے کہتے ہیں امام شوکان رحمت اللہ علیہ کہ یہ حدیث جو ہے بلکل باطل ہیں اور ابن ابان کی حدیث جو علی سے مروی ہیں کہتے ہیں جب نس شعبان کی رات ہو تو رات کو قیام کرو دن میں روزہ رکھو کہتے ہیں یہ ضعیف روایت ضعیف ہے روایت ابن ماجہ بیہنقی کے اندر جو حدیث آئی ہیں کہتے ہیں ابو بکر ابن عبی صبرہ حد درجے کا جو ہے ضعیف راوی ہے یہی بات جو ہے ابن حجر رحمت اللہ علیہ نے تحذیب میں کہی ہے اور امام زہبی رحمت اللہ علیہ نے میزان ان اعتدال میں اس کو نقل کیا ہے اسی طرح دیکھیں ایک غلط فہمی سلسل بہت سارے اور روایت لوگ بیان کرتے ہیں لیکن اس کی کوئی سنت جو ہے ثابت نہیں ہے ضعیف ہیں اکثر روایتیں موضوع درجے کی ہیں ایک غلط فہمی کا اضالہ بھی میں کروں کہ دیکھیں سور دخان میں ابتدائی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اس لیلہ مبارکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا اور تمام مفسرین تمام محدثین فقاہ اسلام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ لیلہ مبارکہ سمراد شب قدر انہا انزلناہ فی لیلہ القدر خود قرآن نے ثابت کر دیا کہ مبارک رات جس رات اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا اور جو رات ہزار مہنوں سے بہتر ہیں افضل ہیں اور رات کون سے ہیں قرآن نے ثابت کیا کہ وہ لیلہ القدر ہیں سور بخرا میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا شہر و رمضان اللہ انزل فیہ القرآن کہ مبارک مہنہ رمضان کے مہنے میں قرآن کو نازل کیا گیا تفسیر ابن کثیر میں تفسیر تبری اور فتح القدیر امام شوکانی رحمت اللہ علیہ تمام مفسرین نے اتفاق نخل کیا ہیں اور جو لوگ یہ استدلال کرتے ہیں کہ اس مبارک رات سے مراد پندرہوی شعبان ہیں مفسرین کے ایک بڑی جماعت نے کہا کہ بلکل غلط بات غلط استدلال ہیں اور اس سلسلے میں امام مقیلی حافظ ابو القطاب اور حافظ ابن العربی رحمہ اللہ نے کہا کہ جو لوگ لیلہ مبارکہ سے شب برات یعنی پندرہوی شعبان کی رات مراد لیتے ہیں کہتے ہیں ان کے جتنے بھی دلائل ہیں یا تو ضعیف ہیں یا موضوع دلائل ہیں جس سے وہ استدلال کرتے ہیں تو یہ بہت بڑی جو ہے یہ بہت بڑی جو ہے غلط فہمی ہیں غلط استدلال ہیں صحیح آیتوں کی غلط تفسیر اور غلط جو ہے اس کی تشریح ہیں تو قرآن میں نعوذ باللہ یہ تحریف کا مسئلہ ہوگا کہ قرآن کے الفاظ کو ہم بدلیں اور اس کے غلط معنی مراد لیں تحریف ثابت اس سے تحریف ثابت آئے گی یہ مسلمان کا شعبانی اسی طرح پندرہوی شعبان کے رات جو ہے خصوصی طور سے خبرستان کی زیارت کی جاتی ہے اور اس سلسلے میں بہت سارے جھوٹی روایتیں یا صحیح روایتوں میں غلط باتیں جو ہیں غلط الفاظ جوڑ کر جو ہیں لوگ اس سے لال کرتے ہیں تو یہ بھی غلط ہے خبرستان جانا مردوں کے لئے مغفرت طلب کرنا اللہ کے نبی صاحب نے خود آپ نے اس پر عمل کیا امت کو ابھارا لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ پندرہوی شعبان کو خاص کر کے ہم جائیں کبھی بھی ہم جا سکتے ہیں اللہ کے نبی صاحب شروع منع کیا تھا کنتو نہے تکان زیارت القبور اللہ کی نبی صاحب شروع منع فرمایا تھا پھر آپ نے اجازت دی اور ان کے لئے مغفرت کی دعائیں جو ثابت ہیں خبرستان جانے کی جو دعائیں ہیں السلام علیکم و اہل الدیار اللہ کے نبی صاحب سلامتی کی دعا مغفرت کی دعائیں آپ صاحب نے فرمائی ہیں احد کی شہدہ کے لئے آپ صاحب خصوص دعا کی بقی میں مدفون جو صحابہ کرام ہیں اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور سے آپ کو حکم دیا تھا لیکن یہ ثابت نہیں ہیں عائشہ ام المومنین کے جو روایت صحیح مسلم میں مروی ہیں کہ ایک مرتبہ انہوں نے رات میں اللہ کے نبی صاحب کو گم پایا تلاش کرتے ہوئے گئیں وہ یہ سمجھ رہی تھے کہ کسی اور بیوی کے گھر اللہ کے نبی صاحب گئے ہیں جبکہ حقیقت یہ تھی اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا آپ کو حکم تھا بقی جائیں اور اہل بقی کے لئے آپ دعا کریں اور اس صحیح روایت میں جو ہے ضعیف حدیث کو جوڑ دیا لوگوں نے جو سنن ترمیدی میں بیان کی جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس رات تمام لوگوں کی جو ہے مغفرت بہت سارے لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے اور اس میں بنو کلب کے بکریوں کا جو ہے ذکر کرتے ہیں کہ ان بکریوں سے بھی زیادہ لوگوں کو اللہ مغفرت کرتا ہے تو صحیح حدیث میں جھوٹے الفاظ جو ہے منگھڑت الفاظ لوگوں نے جو ہے اس میں جوڑ دیا اور یہ حدیث جو ہے حجاج بن عرطات اور ایک اور راوی ہیں یحیی بن عبی کثیر جو ضعیف راوی ہیں مہدیسین نے اس بات کی جو ہے بلکل سراحت فرمائی ہیں اسی طرح دیکھیں پندرہویں شعبان کے تعلق سے اور جو بدعات و خرافات لوگوں کے درمیان پائی جاتی ہیں ان میں سے یہ ہیں کہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ جو لوگ مر چکے ہیں ان کی روحیں جو ہیں حاضر ہوتی ہیں اس رات جو لوگ مر چکے ہیں ان کے قریب رشتہ دار دوست و احباب ان کی روح آتی ہے ان کا استقبال کے لئے جو ہے انتدار کیا جاتا ہے اور اچھے اچھے خسم کے کھانے گھروں کی صفائی کرتے ہیں اور چراغاں کرتے ہیں اچھے اچھے کھانے پکایا جاتی ہیں خوبصورت کپڑے جو ہے پہنے جاتی ہیں اور بہت ساری چیزیں کرتے ہیں اور ان کی آنے کا جو ہے انتدار کرتے ہیں یہ کہاں سے ثابت جو لوگ مر چکے ہیں خبر کی زندگی برزخی زندگی جس کے بارے میں کسی کو پتا نہیں اللہ کی علاوہ کوئی نہیں جانتا ہاں اللہ تعالیٰ نے شہدہ کے بارے میں جو بات بتائی وہ الگ معاملہ ہے لیکن ہر ایک کی روح آتی ہے حتیٰ کہ شہدہ کی روح بھی دنیا میں نہیں آتی انبیاء کی روح بھی واپس دنیا میں نہیں آتی تو یہ کہنا کہ عام لوگوں کی روحیں اس رات واپس لوڑ کے آتی ہیں اور بعض لوگ جو ہیں جاہل خسم کے لوگ تتنزلو علیہ الملائکہ والروح کہ فرشتے اور روح جو ہیں اس رات آتے ہیں شبی قدر کے بارے میں ہیں اور روح سے مراد فرشتے اور خاص طور سے جبریل علیہ السلام روح سے مراد روح العمین جن کو قرآن نے روح العمین کہا جبریل علیہ السلام مراد فرشتے ان کے سردار روح العمین جبریل علیہ السلام آتے ہیں اور روح سے مراد جو ہیں عام لوگوں کی روح مراد لیتی نعوذ باللہ یہ کہاں سے کس نے تفسیر بیان کی عجیب غریب جو ہے اس سلال لوگ کرتے ہیں اور اس سلسلے میں غلط باتیں غلط عقیدہ جو لوگوں کا بنا ہے ہندووں سے لوگوں نے لیا اور بہت سارے جہاں جو لوگ رہتے ہیں غلط خسم کے لوگ ان سے جو ہے ان سے سنی سنی باتوں پر عمل کر کے اور کچھ جاہن نادان لوگ جو قرآن کے آیتوں غلط تفسیر کرتے ہیں جو ہے اس طرح بیان کرتے ہیں اسی طرح شب برات کے سلسلے میں دیکھیں نام بھی جو لوگوں نے رکھا غور کریں شب برات شب کے معنی رات برات کے معنی بیزاری کی رات اللہ حافظ نام دیا گیا غلط نام اور اس کی فضیلت کہاں سے ثابت ہوگی نام بشرات کا نام ہی غلط لوگوں نے رکھا شب برات برات والی رات بیزارگی کی رات تو گیا سنتوں سے بیزار دینی تعلیمات سے بیزار لوگ ہی جو ہیں اس رات کو جاگتے ہیں خصوصی طور سے یہی تو معنی ہو کہ آپ صحیح تعلیمات سے بیزارگی کا اظہار کریں آپ کو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی سنتوں سے محبت نہیں اللہ کی نبی نے کیا کیا ہمیں یہ معلوم کرنا چاہیے کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس رات میں قیام کیا صحابہ نے کیا اللہ کی نیک بندوں نے کیا کسی سے ثابت نہیں بلکہ باق کی عدوار میں لوگوں نے اس کو جو ہیں بہت سارے ماہ رجب کے سلسلے میں جو بداعات ہیں وہ نے کر لیا خاص دنوں کو خاص راتوں کو عبادتوں کے لیے ان لوگوں نے یہ سب چیزیں جو ہے ایجاد کر لی نام بھی جو ہے شب برات کا رکھا گیا برات والی رات بیزارگی کے رات عجیب غریب معاملہ اسی طرح دیکھیں پندرہویں شعبان کے رات حلوے پکائے جاتے ہیں گھروں کے صفائی جیسے میں نے کہا اور کچھ حلوے پکا کر وہ عقیدہ جو میں نے ابھی ذکر کیا کہ روحیں لوڑ کر آتی ہیں اور خاص طور سے بعض لوگ یہ بھی دلیل لیتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے اس طرح شعبان میں جو ہے جنگ احد پیش آئی تھی لوگ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت تڑ گئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوے بنا کے کھائے تھے یہ بھی غلط بات ہے جنگ احد جو ہے ماہ شوال میں پیش آئے شعبان میں نہیں شوال کے مہنے میں جو ہے جنگ احد پیش آئی تھی مہنہ ہی غلط دیکھیں اللہ کے نبی سعاصل نے حلوے اور اس طرح کی نرم چیزیں کیوں کھائی تھیں اللہ کے نبی کے دانت شہید ہو گئے تو آپ کے دانت شہید نہیں ہوئے آپ نے کون سے محنت کی اللہ کے راستے میں جو سنتیں اللہ کے نبی سعاصل سے ثابت ہیں اس پر عمل نہیں کرتے جہاں عمل کی باری آتی ہیں جہاں قربانی وقت کے قربانی نین کے قربانی وہاں کچھ نہیں کرتے جہاں کھانے پینے کا مسئلہ آتا وہاں غلط چیزوں کو لاکر غلط بدات و خرافات کا سہارہ لے کر سنتوں کا حوالہ دے کر اللہ کے نبی سعاصل کی عمل کی کوشش کی جاتی یہ بھی غلط اگر آپ کو واقعی کھانا ہے حلوے اپنے دانت شہید کرائیں اللہ کے راستے میں پھر آپ سنت پر عمل کریں یہ غلط اس سے لال ہیں جنگ احد ہوئی شوال میں اور اس کو جوڑتے ہیں شابان سے اسی طرح چراغان کیا جاتا ہے آتیش بازی جو ہے اس رات میں کھی جاتی بعض علماء نے ذکر کیا ہے کہ دراصل مجیسیوں اور آتیش پرستوں کی سازش کا نتیجہ جو آنکھ کی پوجا کرتے ہیں ان سے لی گئی چیزیں ہیں اسی طرح ہمارے ماحول میں اگر دیکھیں جو ہندو خوم ہیں ان کے پاس آتیش بازی کرنا چراغان کرنا ان کے پاس مشہور ہے ان سے ان لوگوں نے لی ہے اسلامی تعلیمات میں یہ تمام چیزیں نہیں ملتے ہیں خوشی منانا یا غم منانے کے طور طریقے اسلام میں بتائے گئے ہیں اور محذب طریقہ ہے اسلام میں یہ نہیں کہ آتیش بازی ہم کریں چراغان کریں اور ایسی زینت اختیار کریں جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا پیارے نبی سعاصل نے حکم نہیں دیا اسلام سیدھا سادھا مذہب ہے اسلام نے ہر خسم کے اسراف سے فضول خرچے سے منع کیا ہے انسان اپنے پیسے اپنی ذات پر خرچ نہیں کر سکتا جہاں اسراف لازم آتا ہے تو ایسی چیزوں میں پیسوں کو خرچ کرنا جس میں کوئی فائدہ نہیں نہ خود کا نہ دوسروں کا بلکہ دوسروں کو تکلیف ہوتی ہیں پریشانی ہوتی ہیں تو ایسی چیزیں اسلام سے ان کا کوئی تعلق دور سے بھی نہیں ہیں آخری میں اللہ سے دعا ہے اچھا نہم باتیں تھیں ماہ شعبان کے سلسلے میں جو بدات خرافات ہیں دیکھئے شعبان کے تعلق سے اللہ کے نبی سعاصل جو سنت ثابت ہے اکثر آپ روزہ رکھا کرتے تھے پندرہ تاریخ تک ہمیں اجادت دی گئی ہیں اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے روزہ رکھ سکتا ہے اس سنت کو ہم زندہ کریں اس پر عمل کریں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے محبت کرنے اور سنتوں کے مطابق زندگی گدارنے کی سعادت اللہ نصیب فرمائے ہر خسم کے بدات و خرافات سے ہماری نسلوں کے اللہ حفاظت فرمائے جب تک اللہ دنیا میں زندہ رکھے حالت ایمان پر زندہ رکھے خاتمہ ہوتا ایمان کی حالت میں ہو اقولوہ ذا الخول استغفر اللہ لی و لکم ولی سائر المسلمین من کل ذنب استغفروہ انہو الغفر الرحیم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ